اس وقت آپ کو لے چلتے ہیں لاہور جہاں پر وزیر اطلاعات چودری فواد حسین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو تھا وہ باقی تو خیر میری انصاب بہت ہی پرانا جب مجھے یاد ہے ڈیمکریسی پاکستان میں تھی اس وقت اور نجم سیٹی صاحب کو رات کو اٹھا لیا گیا تھا اور اس کیس میں میں ڈاٹر خالد رانجا صاحب جو تھے وہ نجم سیٹی صاحب کے وکیل تھے اور میں آمیر راجہ صاحب اور فواد ملک عمران ہم صاحب راکٹر صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے تو میرا رشتہ تو ان سے 98-99 سے اس وقت سے جڑا ہوا تھا اور ان سے بہت باتیں رہیں بڑا جگڑے بھی رہے ہیں ان سے بڑی باتیں لیکن ہمیشہ جو ہے ان سے بہت ہی احترام کا تعلق رہا تو پھر انہوں نے جب سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑنا تھا تو ہمارے بار کے جو الیکشن جو لوئرز بہت سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں پر بہت سارے لوئرز نہیں بھی بیٹھے ہوئے ہمارے جو بار کے الیکشن ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتے ہیں بار کے الیکشن آفتاب باجوا لڑتا ہے احسن بون صاحب لڑتے ہیں آزم تارڈ صاحب لڑتے ہیں اس طرح کے لوگ لڑتے ہیں اور باجوا صاحب اور باقیوں سے معذرت کے ساتھ جس میں جسٹس کاللینیس نے کہا تھا بڑا یعنی مسل کا مقابلہ ہوتا ہے بڑا تگڑا مقابلہ ہوتا ہے ڈاکٹر خالد رانجا صاحب کا الیکشن مجھے یاد ہے ہم نے وہ ہائی کورٹ بار کا الیکشن انہوں نے لڑا تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ہم آئیو گرد صاحب بھی بیٹھے ہیں علی احمد گرد صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ الیکشن لڑتے ہیں اس وقت ہی ہوتا تھا کہ بار اسوسیئیشن میں جو لوگ الیکشن لڑتے تھے وہ کھانا دیا کرتے تھے تو وہ ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا مجھے الیکشن مجھے یاد ہے کہ جب وہ کھانا کھلا تو ایک وکیل صاحب دیکھ میں گر گئے تو ہم نے ان کو اٹھایا اور بڑی مشکل سے تو اس طرح کے الیکشن ہمارے بڑے الیکشن جو ہے وہ بڑے تگڑے الیکشن ہوتے ہیں ممی ڈیڈی الیکشن نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ تو میں نے آسمہ بیوی نے کہا جی ہم نے الیکشن لڑنا ہے اب یہاں پہ بڑا فیمنسٹ کراؤڈ بھی بیٹھا ہے تو میں ان سے پہلے معذرت کر لوں کہ وہاں پر ہمارے وکیل صاحب ہیں نام چلو میں نہیں لیتا پتا نہیں میں نے پوچھا رہی ہے ان سے لے لوں کہ نہیں انہوں نے وہاں پہ سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی کسی مرد کو الیکشن لڑوانا ہے تو آسمہ جانگیر کو الیکشن لڑوانا ہے اور پھر ہم نے خیر وہ لڑی اور ہمیشہ اب پھر جو ہے کہتے ہیں جیسے کہ حق مغفرت کرے اجاب آزاد مرد تھا تو بہت ان سے وہ ریبل تھی ان کے والد بھی ایک ریبل تھے ان کی بیٹی اب منعزہ کا تو میں جانتا ہوں وہ بھی ریبل ہیں اور یہ جو خاندان ہے بالکل ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سوسائیٹی میں ضروری ہوتے ہیں جو پتھر مارتے رہتے ہیں جو ایک کہہ لیں کہ جس سے اکرتاش پیدا ہوتا ہے سوسائیٹی میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے سو ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور آج جو بھی باتیں ہوئیں کچھ میں نے سنی میں تو بیسے زیادہ تر نون پلٹیکل موڈ میں ہی تھا لیکن کچھ باتیں جو کی یہ جو رول آف لاؤ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اداروں کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر سیاستدانوں کے اوپر سیاستدانوں پہ کیوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے ابھی آ کے بتایا کہ بڑی حکومت بڑی خراب ہے الیکشن بڑے جالی ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب پانچ سال این پی کی حکومت تھی تو بلٹ پروف جیکٹے خریدی گئی فاتہ میں ہمارے سپاہیوں کے لئے چھے ہزار کروڑ روپیان اس وقت تھا بیجٹ اربو روپے کی جیکٹے خریدی گئی اور وہ جیکٹے جالی خریدی گئی اور ہمارے پولیس کے جوان فاتہ میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی کرپشن کی وجہ سے گولیاں کھا کے شہید ہوئے کرپشن جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا انہوں نے پانچ سال جناب این پی کے صدر اسفن یار ولی صاحب دبائی رہے دو سو سے زیادہ دھماکے ہوتے تھے سال کے لوگ لٹ پت خون میں پڑے رہتے تھے وہ دبائی سے نہیں آئے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا جمہوریت کو صرف خطرہ ہوتا ہے جب ہم بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں جمہوریت کو تب صرف فوج بری ہو جاتی ہے رول آف لاؤ چیف جسٹس بھی برا ہو جاتا ہے آرمی چیف بھی برا ہو جاتا ہے چھوٹے چوروں کو پکڑو ہتھکڑیاں لگاؤ چھ ہزار کروڑ روپیہ پاکستان کے اوپر کرزہ تھا جب آرمی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے پاکستان کا اقتدار چھوڑا بہت بڑا ظلم ہوا ساٹھ سالوں کا جو کرزہ تھا چھ ہزار کروڑ روپیہ تھا جمہوریت آئی ملک میں ماشاءاللہ پانچ سال گزرے کرزہ تیرہ ہزار کروڑ پہ چلا گیا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا پھر پانچ سال گزرے کرزہ اٹھائیس ہزار کروڑ پہ چلا گیا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا دعی بلے والے کے پاس سے ڈھائی عرب روپیہ اس کی اکاؤنٹ سے نکل آتا ہے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اور کسی سٹوڈنٹ کے پاس سے ڈیڑھ کروڑ نکل آتا ہے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہ جمہوریت کو خطرہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے مریضوں کو جو جنرل ہسپیٹل میں میو ہسپیٹل میں پاکستان کے گاؤں میں وہاں پر جو مریض ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے تھوڑا سا قانون کے اوپر وسائل کے اوپر جتنا ایون فیل پراپٹیز میں رہنے والوں کا ہے اس وقت جمہوریت خطرے میں آتی ہے تو جناب جمہوریت کو رول آف لوگ کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے پاکستان بلکل درست سمت میں جا رہا ہے انشاءاللہ پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کا میڈل کلاس ریولوشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ میڈل کلاس ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو تبدیل کرتی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ جو مسائل ہیں مسائل ہیں ہمارے پاس ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑا ہے ہماری وجہ سے تو نہیں جانا پڑا جب گھر لٹ جاتا ہے جب گھر سے صفایہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک تو ڈاکووں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا سمان نکلوائیں دوسرا پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ ارد گرد سے دوستوں سے کرزہ لیتے ہیں تاکہ گھر کچھ کم از کم سمان چل پڑے کچھ سلسلہ چل پڑے ہم یہ کر رہے ہیں ایک طرف ہم ڈاکووں کو پکڑ رہے ہیں ایک طرف ہم اپنا گھر جو ہے اس کے لیے ہم نے ابتدائی کرزہ لیا ہے انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے واپس کریں گے لیکن فرق یہ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جو ووٹ دینے والا ہے اس کو بھی پتا ہے اور جو خرج کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پچھلے دس سال نہیں دورانے اور انشاءاللہ پاکستان کو جو سمت دی ہے اس سمت پہ آگے لے کے چلنا ہے ہم نے خیبر پختونخواہ میں one of the learned speaker in fact did talk about the right to information act so I would I'm very happy to say that that خیبر پختونخواہ's right to information act is considered one of the best in the world اور اسی کو قانون کو جو right to information act ہم نے خیبر پختونخواہ میں لائے ہیں اسی کو ہی ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اوپر لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں بھی لوگوں کو حق ہوگا یہ پوچھنے کا کہ orange train line میں جو سریعہ لگا وہ کس company کا تھا ہمیں یہ حق ہوگا پاکستان میں کہ چار ہی companies کو بارہ ہزار کروڑ روپے کے contracts کیسے دیے گئے سو جب یہ trust deficit ختم ہوگا جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کے اوپر جو حکومت کرنے والے ہیں تو ان کو جواب دے ہیں پھر rule of law آئے گا rule of law کسی نعروں سے نہیں آتے اس میں انشاءاللہ تعالی جو تحریک انصاف کا آغاز ہے اور ہم ابھی اس طرف بڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ عمران خان کے قیادت میں پاکستان کو ایک فلاحی مملکت ایک خوشحال مملکت اور ایک سچی جمہوریت بنا کے دکھائیں گے بہت شکریہ